تخت پنجاب کس کا وزیر اعلیٰ کے لیے انتخاب کل ہوگا چودری پرویز الہی اور حمزہ شہباز میں ون آن من مقابلہ وزیر اعلیٰ پنجاب کا الیکشن ڈیپٹی سپیکر ہی کرائے گا لاہور ہائی کورٹ نے انٹریاو کورٹ اپیلوں پر محفوظ فیصلہ سنا دیا مسلمی کاف کی سنگل بینز کے فیصلے کے خلاف اپیل نمٹا دی جو اسے شجاعت علی خان اور جو اسے جواد حسن نے سنگل بینز کا فیصلہ برقرار رکھا ایڈوکیٹ جنرل پنجاب احمد عویس دوست مزاری سیکٹری اسمبلی محمد خان بھٹی چیف سیکٹری آئی جی راو سردار عدالت پیش ہوئے آئی جی پنجاب کو تمام ارکان اسمبلی باحفاظت ایبان تک پہنچانے کا حق چودری پرویز الہی وزارت اعلیٰ کے امیدوار سپیکر کا اختیار استعمال نہیں کر سکتے اجلاس سولہ اپریل تک ملتوی کرنا آئین کی خلاف ارضی ہے سپیکر مادرہ آئین اقدام کرے گا تو آئینی دارے اختیار میں عدالت اس پر نظر سانی کر سکتی ہے آئین سپیکر کو کسی ایسی رولنگ کو تحفظ نہیں دیتا جو اختیارات کا ناجائز استعمال کر کے دی گئی ہو لیپٹی سپیکر اختیارات بحالی کا تفصیلی فیصلہ جاری پنجاب کے قائد اعلان کا انتخاب سیکیورٹی کے سخت انتظامات پولیس کے ساتھ رینجرز اور سپیشل کمانڈوز تائیونات ہوں گے متحدہ اپوزیشن کو ہوتیل سے اسمبلی تک فول پروف سیکیورٹی دی جائے گی ڈیپٹی سپیکر سمیت کسی روکن اسمبلی کو نہیں روکا جائے گا چیف سیکٹری کے ذریعہ صدارت اجلاس میں فیصلہ پنجاب اسمبلی کے اردگیت پانچ سو میٹر تک دفعہ 144 نافذ قانون شکنی پر سخت کارروائی ہوگی پنجاب اسمبلی کے اجلاس کا ایجنڈہ جاری وزیرعالہ پنجاب کے انتخاب کے لیے بوٹنگ کل صبح ساڑھے گیارہ بجی ہوگی ڈیپٹی سپیکر سردار دوست مزاری نے میڈیا کو کوریز کی اجازت دے دی وزیرعالہ کے امیدواروں نے بھاگ دوڑ شروع کر دی متحدہ اپوزیشن کے ارکان کا سویس ہوتیل میں اکٹھ حمزہ شہباز کے صلح مشورے بوٹنگ کی حکمت عملی پر تبادلہ خیال چودری پرویز الہی سے امینے ریاض فتیانہ کی ملاقات سیاسی صورتحال پر بات حکومتی اتحادی بھی ساتھ میاں محمود رشید راجہ بشارت مراد راز سے تبادلہ خیال مہنگائی کے ماروں کے لیے نئی مشکل بزلی چار روپے پچاسی پیسے فی یونٹ مہنگی اضافہ فیول ایجسمنٹ کی مدنی کیا گیا اطلاع کے اپریل کے بلو پر ہوگا عوام کی جیب سے اربون روپے نکالے جائیں گے ماہ مقدس میں روزیداروں کو لوڈ شیڈنگ کے جھٹکے شہر میں چھے سے آٹھ گھنٹے بزلی کی جبری بندش بڑتی گرمی نے شہریوں کی مشکلات اور بھی بڑھا دیں لیسکو لوڈ میلیزمنٹ میں ناکان کمپنی کی طلب چار ہزار دو سو ستر میگا وارٹ بزلی کی پیداوار تین ہزار سات سو نباسی میگا وارٹ ہے پیٹرولیم اسنوات کی قیمتیں برقرار وزیر آزم شہباز شریف نے پیٹرول مہنگا کرنے کی سمری مسترد کر دی اوگرہ کی جانب سے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں بڑھانے کی سمری بھیجی گئی تھی شہزاد سلیم دوبارہ ڈیزی نیب لاہور تائیونات نیب لاہور کے سابق ڈیزی جمیل احمد کو نیب ہیڈکوارٹر ریپورٹ کرنے کا حکم چہمین نیب نے تائیوناتی کی احکامات جاری کر دی ہے سونے کی قیمت میں پھر اضافہ ایک تولہ سونا چھے سو پچاس روپے مہنگا ہو گیا قیمت ایک لاکھ تیس ہزار چھے سو پچاس روپے ہو گئی سرافہ بازاروں میں کس کے رات کا ایک تولہ سونا ایک لاکھ چودہ ہزار دو سو اکتیس روپے پر پہنچ گیا انجاب حکومت پر کرز کا بوجھ بڑھنے لگا روامالی سال آٹھ ہرب روپے کا اضافی بوجھ برداشت کرنا ہوگا صوبائی حکومت پر دس کھرب کا کرز ہے چھتیس ہرب روپے کے ساتھ سود کی مد میں آٹھ ہرب روپے ادا کرنا ہے لاہور ایلیویٹڈ ایکسپریس میں منصوبہ نئی پریزنٹیشن کی تیاری شروع وزیر آزم شہباز شریف کو دورہ لاہور پر بریفنگ دی جائے گی الڈی اے نے نئی 3D ویڈیو پر کام کا آغاز کر دیا گلبرگ سے بابو سابو موٹر بیتر دس اشاریہ چھے کلومیٹر ٹریک تعمیر ہونا ہے حکومت کی تبدیلی سرکاری ہسپتالوں کی نسکاری بھی روک گئی ایم ٹی آئی ایکٹ کا نفاظ سرد خانے کی نظر میوہ ہسپتال کا قائم بورڈ آف گورنر تحلیل نئے بورڈ کی تشکیل بھی روک دی گئی میکمہ سکول ایڈوکیشن کو ایک ارب 67 کروڑ اوپے جاری گرانٹ پیما آتھارٹی کے ڈیویلٹمنٹ سکیم پر خرص کی جائے گی میکمہ خزانہ نے میکمہ سکول ایڈوکیشن کو گرانٹ آن لائن کر دی سرکاری سکولوں میں پلائیویٹ پبلیشنز کی کتابیں پڑھانے کا انکشاف امتحانات کے نام پر بچوں کو خلاصہ ہیلپنگ بکس فروخت کی جانے لگیں سکول ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ نے ہیلپنگ بکس اور خلاصے پر پابندی آئیت کر دی شہر کے بیشتر یوٹیلٹی سٹور پر درجہ عدل گھی اور آئل کی قلت تازپورہ، گڑی شاہو، دھرمپورہ، جوڑے پل، شالیمار لنک روڈ، مغلپورہ، گلبر، ملتان روڈ کے مکینوں کو خریداری میں مشکلات سستے رمضان بازاروں میں بھی ناکس سبزیوں اور پھلوں کی شکایات سرویسز ہسپتال کی ایمرجنسی میں سی بی سی کے ٹیشٹ بند الاس کے لیے آنے والے مریض پرائیوٹ لیبارٹریز جانے پر مجبور ہسپتال انتظامیاں کئی مہباد بھی مشین ٹھیک نہ کر سکیں پرنسیپل سیکٹریٹو وزیراعلا محمد آمد جان نے افسران کو تبادلوں سے روک دیا نئے وزیراعلا پنجاب کے انتخاب تک افسران کے تبادلے نہیں ہوں گے سیکٹریٹو کے افسران کو معمول کے مطابق کام جاری رکھنے کی ہدایت تاروک رشید ڈی جی چائل پروٹیکشن بیورو تائیونات سیدہ ملائکہ سیکٹری پنجاب پبلک سرویس کمیشن مقرر سیکٹری پبلک سرویس کمیشن خالی نواز عربی کو ایس ڈی بنا دیا گیا ادھر کرپشن کے الزامات پر ایڈیشنل چیف سیکٹری ہوم زفر نصر اللہ کو ہٹا دیا گیا ہزاروں اسادزہ حکومتی نئی پالیسی کے باعث رول گئے اسادزہ کی قبل از ریٹائرمنٹ کی درخواستیں مسترد سکول ایڈیوکیشن کا اسادزہ کو نوکری پر حاضر ہونے کا حکم پنجاب اسلملی کے نئی امارت کی تزین و آرائش کا معاملہ اسلملی انتظامیہ نے اہم دستاویزات حکومتی ٹیم کو فراہم نہ کی اسلملی کی تزین و آرائش کے لیے انتالیس کروڑ نوے لاکھ روپے خرچ ہوئے اٹھائیس کروڑ پچیس لاکھ کا فرنیچر آیا ایک کروڑ اسی لاکھ کارپٹ پر خرچ ہوئے تھے لسکو نے کروڑوں روپے کی عدم ادائیگی پر سٹیٹ گیسٹ ہاؤس کے بجلی کارڈ دی سپریم کورٹ ریجسٹری سمیت متعدد سرکاری کنیکشنز منکتا میکمہ صحت ساٹھ لاکھ سٹیٹ گیسٹ ہاؤس ستر لاکھ میکمہ سائز چونسٹھ لاکھ روپے کا نادہ ہندہ تحریک انصاف کے منحر فراقین کی بازیابی کے لیے درخواست پر سمار آئیکوڑ کی پولیس کو اٹھارہ اپریل تک جواب جمع کرانے کی محلت درخواست گزار کے مطابق چوبیس منحر فراقین کو نیجی ہوتیل میں بند کیا گیا آمدن سے زائد اساسوں کا کیس سابق چیف انجینئر الڈی اے مظہر حسین زیشان انجم شہباز کھو کر اعتصاب عدالت میں پیش نیت کی گواہان بیان کلم بن کرانے کے لیے بائیس اپریل کو تلن لیگی رہنما بلال یاسٹین پر قاتلانہ حملہ کیس کی سمار مبینہ ماسٹر مائنڈ حسیب وکی کے عبوری زمانت میں سولہ اپریل تک توحسی انصداد دہشتگردی کی خصوصی عدالت کا آئندہ سمار پر وکلا کو حتمی دلائل دینے کی ہدایت جسیس علی باکر نصوی کو بطور ججز ہائی کورٹ دس سال مکمل ساتھی ججز وکلا کی جانب سے مبارک بات جسیس علی باکر نصوی سولہ اپریل دو ہزار بارہ کو ججز ہائی کورٹ تائیونات ہوئے سینئورٹی میں پانچویں نمبر پر ہیں سینئر میمبر بورڈ آف ریوینیو بابر حیات تارڈ کی زیر صدارت فل بورڈ اجلاس ریوینیو کورٹ منیجمنٹ سسٹم کولونی برانسیس سمیت دیگر معاملات کا جائزہ بے ساخی میلے کی تیاریاں انیس سو کے قریب سے خیاتریوں کی آمد ڈی سی لاہور امر شیر چٹھا کی زیر صدارت انتظامات پر اجلاس مطالقہ افسران نے تیاریوں کا بتایا مہمانوں کو کوئی مشکل پیشنا آئے ڈی سی کی افسران کو ہدایات صحت کا شعبہ بدھالی کا شکار اسلاحات کے نام پر ڈرامے بازی ہوئی ہیلتھ کارڈ کے نام پر ہسپتالوں میں کرپشن کی گئی ایم جی کیٹ کا ڈراما مسترد کرتے ہیں وائی جی اے رہنماؤں کی میڈیا ٹاک ڈاکٹر یاسمین راشد اور نوشربان برکی پر الزامات کی بوچھاڑی ایت کے بار احتزاز کا اعلان لاہور ہائی کورٹ بار کے سابق نائف صدر میہ جانگیر کا وکلہ کے عزاز میں افطار ڈینر اشتیاخ خان، اسد منظور بٹ، راہ سمی خان میہ عبدالکدوس، خاور اکرام بھٹی، بیریسٹر عبداللہ جانگیر کی شرکت مقصود بٹر، رانہ اسداللہ خان، ملک شمیم و رحمان بھی آئے جرمن سفارت خانی کے بافت کا لاہور کا دورہ کرسچن بوچھر اور آلیور ہیمس کی نائف صدر حاری ستیق سے ملاقات دونوں ملکوں میں تجارتی تعلقات بڑھانے پر اتفاق شہر کے گرجہ گھروں میں گوڈ فرائیڈے کی تقریبات مسیحی کمیونٹی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قربانی کو یاد کیا اور انٹی کرپشن ہیڈکوارٹر میں مسیحی ملازمین کے عزاز میں تقریب ڈی زی انٹی کرپشن رائے منصور ناصر نے مٹھائی تقسیم کی ڈریکٹر ویجلنس عبدالسطار عبدالسلام عارف یاسین برٹ ادنان شہزاد بھی موجود تھے